گرمی کی جلسہ دینے والی لہر برقرار ایک ہفتے تک بارج کے بھی نہیں آثار آج پارہ پینتالیس دگری کی بلندیوں کو چھوے گا آئندہ دنوں تک ٹمپریچر مزید بڑھنے کا امکان ماہرین کی بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کی حدا شہری گرمی اور ہیٹ ویف سے بچاؤ کے لیے تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں شہر میں گرمی بے حساب لوڈ شیڈنگ کا الگ عذاب شورٹ فال بڑھتے ہی مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب کئی علاقوں میں پانی نایاب شہریوں کی شدید پریشانی کا سامنا بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہر میں پانی کی بکلت شہر میں دو سو ٹیوویلز کے ساتھ لگے جنرنیٹرز بھی غیر فعل ٹیوویل نہ چلنے سے شہری آٹھ گھنٹے تک پانی سے محروم گلبرگ جے بلوک مکہ کالونی مورل کالونی اسلام پورا کرشن نگر سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر گرمی میں میٹرو بسز کے اے سی بھی جواب دینے لگے میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کے ائر کنڈیشن خراب کمپنی نے اے سی مرمت کرانے کے وجہے بند کر دیئے میٹرو بس میں روزانہ سفر کرنے والے ڈیڑھ لاکھ مسافر گرمی میں سفر کرنے پر مجبور وزیراعلا کو جیلوں سے جنائیم پیش آفرات کے رابطوں پر تشویش جیلوں کی سائبر سیکیورٹی فول پروف بنانے کا حکم مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا فیصلہ باد اور راولپنڈی میں ویمن جیلوں کا قیام کی اصولی منظوری وزیراعلا پنجاب کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت مرکزی صدر پی ٹی آئی چہدری پرویز اللہی کوٹ لکپت جیل سے رہا لمبے عرصے بعد ظہور پیلس میں اہل خانہ سے ملاقات کی گفتو کرتے ہوئے بولے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا اللہ کا شکر ہے مجھے سرخرو کیا خدا نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں ان ججوں کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا گجرات کے لوگوں سے بہت زیادتیاں کی گئیں گجرات میں ہمارا منڈیٹ چورایا گیا پنجاب اسملی بھرتی کیسٹ میں پرویز اللہی کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری مختلف وعدوں پر بھرتیوں کی انکواری کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی وکیل کے مطابق پراسیکشن کی جانب سے پرویز اللہی سے ایک تالیس لاکھ روپے کی ریکاوری کا کوئی جواز نہیں ایف آئی آر میں مذکورہ رقم درج نہیں یہ عدالت پانچ لاکھ کے دو مچالکوں کے ایوز پرویز اللہی کی زمانت منظور کرتی ہے جس سے سلطان تنویر احمد نے سات صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا خطہ کی عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافع قانون کو پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا گیا خط جوریشل ایکٹویزم پینل نے گورنر پنجاب کو بھیجوایا خط میں لکھا گیا کہ بلکی منظوری شہریوں کے بنیادی حقوق کے منافع ہے اس قانون کے نفاظ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے جو زمین ان کی ملکیت تھی وہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ نے ایک اور خاتون جہاں ان کو منتقل کر دی تھی اور جس کی وجہ سے وہ لیٹیگیشن کریئٹ ہوئی اور یہ ہیچ جنگ کاف لینڈ تھا لیٹیگیشن سالہ حصال پر محیط ہے اور پہلے جو عدالت مجازتی ریوینیو کی انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا پھر اپلٹ آثورٹی نے فیصلہ کیا لیکن ممبر بورڈ آف ریوینیو نے فیصلہ آدھر وائز کر دیا موزا رکھنبہ رائیونڈ میں چوبیس سال پرانا عراضی کا تنازہ حل ہائی کورٹ کا جسس شاہد کریم نے ممبر بورڈ آف ریوینیو کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا درخاز گزار کے مطابق سابر حسین نواب فیملی کا ملازم تھا ریوینیو کورٹس نے دھوکہ دہی کی بنیاد پر ہتھیائے گئی زمین نواب فیملی کو واپس کر دی تھی ممبر بورڈ آف ریوینیو نے اسمت بیگم کے حق میں حقائق کے برعکس فیصلہ دیا پی پی 133 سے آزاد مدوار محمد آتف کی کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نہیں کر رہا جسس شاہد کریم نے درخواست پر سامات کی صرف اور صرف جانب داری پہ چل رہے ہیں الیکشن کمیشن والے کیونکہ جس دن ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی اور نون لیگ کا جو امیدوار ہے اس کو انہوں نے فارم فورٹی نائن کے مطابق جتایا تھا تو اس کا نوٹیفیکشن رائٹ نیکس ڈے انہوں نے کر دیا تھا لیکن موزز عدالت لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ میرے حق میں دیا تھا لیکن آج تک پندرہ تاریخ کو یہ فیصلہ ہوا ہے آج تک انہوں نے نوٹیفیکشن نہیں کی سیشن عدالت میں بچہ حوالگی کیس کی سامات عدالت نے چار سالہ بیٹی والد سے لے کر والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جج ارشد محمود نے کیس پر سامات کی شیلڈرن ہسپیٹل میں نو سالہ ابو بکر کی موت کا کیس ڈاکٹرز اور لواہکین کے جھگڑے کی فٹیج سامنے آ گئی لڑائی کی شروعہ ڈاکٹرز اور ہسپتال عملے کی جانب سے کی گئی ڈاکٹرز نے لواہکین کو پہلے مارا پھر مقدمہ درج کروایا اور بچنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے چیلڈرن ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کی ہرطال پر سوال یا نشان لگ گیا چیلڈرن ہسپیٹل کی ایک اور دکھ بھری کہانی پانی نہ ہونے سے مریضوں کو شدید پریشانی بچوں کے آپریشن تاکٹرز کا شکار دیگر امور بری طرح متاثر ہسپتال میں ڈیوویل کی خرابی کے باعث پانی تھیٹرز تک نہیں پہنچ رہا ٹیم پارک سندر میں خاتون کے قتل کی لرزا خیز واردات ناملوم افراد نے گھر میں گھس کر چھے بچوں کی ماں کو قتل کر دیا شناخت کبرا کے نام سو ہی مقتولہ کا خاون مستری ہے پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی رائیون میں ٹریکٹر نے سڑھ کبور کرتی خاتون کی جان دے لی حادثہ تیز رفتاری کے باعث قصور روڈ پر پیش آیا ڈرائیور ٹریکٹر ٹرالی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا شناخت نہ ہونے پر لاش مردہ خانے جمع پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی بھورے کا برا انجام ریمان مبا ایکسپریس سے کوپو وائی چوری کرنے والا ملزم گرنٹ لگنے سے جان بھا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ریلوے انتظامیاں چلتی ٹرینوں سے کوپو وائی کی چوری روکنے میں ناکام ایک ماہ کے دران چلتی ٹرینوں سے کوپو وائی چوری کا یہ چوتھا واقعہ ہے جرم آم پولیس ناکام پریشان عوام شہر میں ڈکیٹی نکبزنی رہزنی چوری کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ پرانی نارکلی میں چور فیکٹی کے تالے توڑ کر ایک کروڑ پی کا کیمیکل لے گئے مغلپورا میں مضاہمت پر ڈاکوں نے شہری کو گولیاں مار دیں ساڑھے چار ماہ کے دران باون ہزار پانچ سو ستاسی وارداتیں ریپورٹ ہو چکیں ڈکیٹی کی باعث رہزنی کی پانچ ہزار ایک سو اکسٹھ اور نکبزنی کی ایک ہزار نو سو سترہ وارداتیں ریپورٹ تمام وسائل ہونے کے باوجود پولیس دس فیصد ملزمان کو نہ پکڑ سکیں ایف فی اے انصداد انسانی سمگلنگ سرکل لاہور کی کاروائی انسانی سمگلنگ اور ویزا فراوڈ میں ملاویس ملزم گرفتار ملزم گلزیب خان کو شیخ خپورا سے گرفتار کیا گیا ملزم شہریوں کو برنم مالک ملازمت کا جانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹورتا تھا فوڈ انسپیکٹر بن کر شہریوں کو لوٹنے والے دو ملزم گرفتار حیدر ابوبکر نامی ملزمان ریسٹوئنٹس مالکان کو ڈرا دھمکا کر رقم وصول کرتے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درشکر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا اورگنائز کرائم یونٹ چونک کی کاروائی دو رکنی ڈکیت اور نقبزن گینگ گرفتار ملزمان چھتیس لاکھ روپے نقبی زیورات موبائل فونز اور اسلحہ برامت یوسی پی کے بیش رکنی وفت کا سی ڈی آر ایس اینیمو اور ویل فیر شیلٹر کا دورہ وفت کے خیالت پروگرام کوارڈینٹر فاطمہ روج اور دیگر نے کی سربراہ سی ڈی آر ایس سید محسن نے فلاحی کاموں پر بریفنگ دی وٹنری ڈاکٹر طیبہ نے جانونوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے آگاہ کیا سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروغ چاری لیمو دیسی آٹھ سو پچاس لحسن سات سو چالیس حدرک چھ سو پچاس پیاز اکسو بیس روپے فک کلو بھنڈی دو سو پچاس عربی تین سو بیس مہر تین سو آلو اکسو بیس روپے فک کلو کیلہ درجہ اول اکسو اسی درجہ دوم اکسو تیسو روپے فی درجن خجور پانسو بیس سیپ چار سو امروز تین سو روپے فک کلو پپیتہ دو سو پچاس خوبانی دو سو بیس سٹرابیری اکسو اسی اور خربوزہ اکسو بیس روپے فک کلو عام تین سو لوکات دو سو پچاس تربوز چھ ساٹھ روپے فک کلو تک دس فروغ یونین الیکشن کے باعث آج تمام جیلٹی سٹورز بند آل پاکستان نیشن ورکر یونین اور آل پاکستان ورکر الائنس مد مقابل اور میں کل پانسو پچاس ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے ملک بھر میں گیارہ ہزار اکسو چھپم ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے